افسوسنا خبر شامل کریں گے لاہور سے جہاں کوٹلک پر چندرائے روڈ کے مقام پر بس نالے میں گر گئی اور اس واقعے کے نتیجے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے دو افراد شدید زکمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بس میں سوار افراد چھانگا مانگا سے لاہور جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سیونیوز مالک مشتاق سے جی مالک مشتاق بتائے گا کتنے افراد اس میں جانبہ حق ہوئے ہیں اور کتنے زکمی بتائے جا رہے ہیں جی بالکل نہائیتی افسوسناک واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے کور لکپت کے ندیگ نالے میں بس الٹ گئی جس کی وجہ سے تین افراد جو ہیں وہ موقع پر دم توڑ گئے جن میں دو خواتین نجمہ اور نصرین دو خواتین ہیں جبکہ ایک مرد ہے جو موقع پر ہی دم توڑ گیا لیکن اس میں نو کی قریب ایسے لوگ ہیں جن کی انتہائی تشبیشناک حالت ہے جن میں تمام لوگوں کو ہوسپیٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے اور جہاں پر چکے ایرسٹیو کا اپریشن ابھی تک جاری ہے تھوڑی دیر پہلے اچھے طریقے سے بس جو ہے وہ کرین کی بدت سے پاہ نکالی گئی اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا بس میں تیس سے زیادہ سواریاں تھیں لوگ تھے جو جنازے کے لیے چھانگا مانگا سے لاہور آئے ہوئے تھے اور اہم بات یہ ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھتے ہوئے یہ لوگ واپس جب پہنچے تو بس اُلٹ گئی چونکہ ابھی تک ریسٹیو کا اپریشن جاری ہے اور ریسٹیو کا کہنا ہے کہ تقریبا تیس سواریاں جو دریور کی طرف سے بتایا گیا کہ بس میں سوار تھی وہ ان کی تعداد مکمل ہو چکی ہے لیکن تین لوگ اس حادثے میں جان بھاک ہوئے ہیں جی اچھا یہ بتائے گا ملک مشتاق ابتدائی تہہگیقات میں کس کی غفرت سامنے آئی ہے جی ظاہر ہے کہ یہ بس سیدھی جا رہی تھی اور نالے میں اُلٹ گئی یہ سب سے پہلے تو گفرت جو ہے ڈریور کی غفرت ہی سامنے آ رہی ہے کہ ڈریور جو ہے وہ بس کو چلا رہا تھا کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ڈریور کسی نشے میں تو نہیں تھا کیونکہ روڈ پر جگہ سافی زیادہ تھی اس کے باوجود کوئی چیز سامنے آئے جس پہلے سے ڈریور نے اچھا ملک مشتا یہ بھی بتائے گا کہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ان کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کیا ڈریور اوور سپیڈ تھا یا پھر وہ رستہ ٹوٹا ہوا تھا جو اقتدائی تحقیقات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈریور نے اوور ٹیک کرتے ہوئے جب بس کو لے کے گیا تو بس ایک دم سے اُلٹ گئی کیونکہ یہ حادثہ تھا اور ایک دم سے ہونے والا یہ حادثہ تھا جو سواری ہیں جو میوسپیٹل لوگ ہیں جو زخمی لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ ایک منٹ میں پتہ نہیں چل سکا کیونکہ یہ حادثہ تھا اور کچھ ہی لمحوں میں بس اُلٹ گئی لیکن اتنی زیادہ سپیڈ بھی نہیں بتائی جا رہی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ڈریور کی تفتیش کی جائے گی کہ نشے میں تو نہیں تھا کیونکہ اتنی زیادہ سپیڈ اس جگہ پر لگائی بھی نہیں جا سکتی اتنی زیادہ سپیڈ سے گاڑی جا بھی نہیں سکتی لیکن نالے میں گاڑی کے اُلٹنے کی اصل بجا کیا ہے اور بس کے تمام پارٹ بھی چھیک کیے جا رہے ہیں کہ اگر کہیں بس کا ٹائر آڈ نہ کھل گیا ہو یہاں کوئی اس میں کوئی خاص مسئلہ نہ آگیا جس کی وجہ سے جو بس ہے وہ اُلٹ رہی کی جی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ہسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا ہے ان کی طبیعت کیسی بتائی جا رہی ہے جی چھے لوگ ایسے ہیں جن کی حالت تشبیش داگ بتائی جا رہی ہے جیتا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ تین لوگ جو ہیں ان کی جان بھاگ ہو چکے ہیں ایسے سب افسوس نوک واقعے میں تین افراد جان بھاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ ملک مشتاق اب ہمیں اس حوالے سے تفصیلن آگاہ کر رہے تھے